پنجاب میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا میاوالی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی دس دہشتگرد حلاق پہاڑی علاقے ملاخیل میں دہشتگردوں کی موجودگی کی تلا پر خفیہ آپریشن کیا گیا سی ٹی ڈی اہل کاروں اور خارجی دہشتگردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس کی کارروائی میں دس خارجی دہشتگرد مارے گئے آرمی چیف جنرل آسم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانہ آواز امریکی سنٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا اشاندار الفاظ میں خراج تحسین مضمون میں جنرل آسم منیر کی پیشاورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف سینٹ کوم جریدے کے مطابق جنرل آسم منیر کا اولین عظم پاکستان کی سلامتی استحکام اور خوشحالی ہے پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق کا مظاہرہ مشق انڈس شیلڈ میں چوبیس فضائی افواج کی شرکت آرمی چیف جنرل آسم منیر کا فضائیہ کی آپریشنل ائر بیس کا دورہ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اظہار اعتمینات فضائی سردوں کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کو سراہا ائر بیس آمد پر ائر چیف زہیر احمد بابر نے استقبال کیا نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف بھی موجود تھے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے اعزاز پر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کا الودائی اشائیہ نامزد چیف جسٹس یہیہ آفریدی کی شرکت جسٹس محمد علی مزر جسٹس امین الدین شریک ہوئے جسٹس جمال مندوخیل جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس عرفان سعادت موجود تھے اڈھاک جج جسٹس سردار تارک مسود جسٹس مزر عالم سمیر دیگر ججز بھی اشائیہ میں شریک ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کا آج ملازمت کا آخری روز چیف جسٹس سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتح کریں گے سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی ہمراہ ہوں گے چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس بھی ہوگا نامزد چیف جسٹس جسٹس فائز کے اعزاز میں الودائی زہرانہ بھی دیں گے بانے پی ٹی آئی کی اہلیہ نو مہ بعد زمانت پر رہا بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے بنی گالا گئیں اور پھر وزیر ایالہ ہاؤس پہ شاور پہنچ گئیں کی پی سے آئی سیکیورٹی ٹیم ہمراہ تھی اتصابہ دالت نے توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا سنائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے موطل کر دی بشرا بی بی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا بیلسٹر گوھر کی ڈیل کے تحت بشرا بی بی کی رہائی کی خبروں کی تردید چبیس میں ترمیم جسٹس فائز عیسیٰ کے بغیر ممکن نہیں تھی مولانا نے ایک لفظ کو کالا سامپ کہہ کر ترمیمی عمل متنازہ بنانے کی کوشش کی کالے سامپ کی تشبیح کو ملٹری کورٹ سے جوڑا گیا اور بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی پلاول بھٹو کا برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا ہمارے پاس مولانا کے بغیر بھی نمبرز پورے تھے مقصوص نشستوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دیا گیا سکسٹی تھری اے پر بندیال بنچ کا فیصلہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھا اسلامواد ہائی کورٹ نبانی پی ٹی آ کے طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ بنانے کا حکم دے دیا میڈیکل بورٹ میں بانی کے ذاتی موالج دکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا جائے اگزیکٹیو ڈیریکٹر پیمز میڈیکل بورٹ بنا کر ریپورٹ جمع کرائیں عدالت کی ہدایت بانی کی اوقلا ملاقات کے لیے اڈیالا جیل بھی گئے ساٹھ امریکی ارکان کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط ایوان نمائندگان نے خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے پی ٹی آئی کے کارکنان کی حراست ختم کی جائے بانی کی حفاظت کے لیے پاکستان سے زمانت کا مطالبہ امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے جیل میں بانی سے ملنے کی اپیل بھی کی پولیو کو ہر صورت شکست دیں گے وزیراعظم کا پولیو کے مکمل خاتمے کے عظم کا یادہ شہباز شریف کا پولیو سے آگاہی کے دن پر پولیو ورکر سے خطاب کہا چاروں صوبوں سے پولیو کیس رپورٹ ہوئے پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مہم کے دوران جانے دینے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت وزرداخلہ موسن نقوی کی ترکیہ میں اہم ملاقات ہیں آزربائیجان کے وزرداخلہ سے ملاقات انسانی سمگلنگ کی روک تھام بارڈر منیجمنٹ انصدادہ منشیات پر تبادلہ خیال علیوک اسمت راشد نے اسطنبول ایکسپو میں پاکستان پابلین کا دورہ کیا جدید آلات دیکھے اور تعریف کی موسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممارک کے درمیان بہترین ورادرانہ تعلقات ہیں علیوک اسمت راشد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی شیخوپورا میں سیف سٹی پروگرام کا آغاز باون اہم مقامات پر دو سو تہتر کیمرے نصب مریم نواز نے سیف سٹی پروجیک کا افتتاح کر دیا دو ہفتوں میں پنجاب کے مزید پانچ شہروں میں آغاز ہوگا مارچ تک اٹھارہ شہروں کو سیف سٹی بنانے کی ہدایت وزیرالہ نے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا سیف سٹی وال اور جدید مواصلاتی آلاق کا معینہ کیا ڈی پیو شیخوپورا نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی مریم نواز سے شیخوپورا کے عرقان اسمبلی کی بھی ملاقات موسیقی وزیرالہ مریم نواز کا لاہور میں گارمنٹ سٹی کا دورہ پنجاب کی ہر تحصیل میں گارمنٹ سنٹر بنانے کا اعلان مریم نواز کی ملبوسات کی تیاری کی تربیت پانے والی خواتین سے ملاقات تربیت کی تطمیل پر مبارک بات دی واقعہ کی غریب خواتین کو سرٹیفیکیٹ اور نوکری کے لیٹر بھی دیئے پشین میں زرائی ٹیوب ویل شمسی طوانائی پر منتقل وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا بلوچستان میں پہلا جدید آئی ٹی پاک بن گیا کوئٹا میں پہلے ڈجیٹل پارکنگ بلازا نے بھی کام شروع کر دیا سرفراز بکٹی نے الپی جی ٹیکنیکل لیبارٹری چمن کا بھی افتتاح کیا اچھی خبر بجلی 86 پیسے فری جونٹ سست تھی نیپرا نے اگست کے فیول چارجز ایڈجسمنٹ میں کمی کی منصوری دی سی پی پی اے جی نے 57 پیسے فری جونٹ کمی کی درخواست جمع کرائی تھی سارفین کو ریلیف اکتوبر کے بلوں میں ملے گا پلچستان نیشنل پارٹی کے اختر حسین لانگو گرفتار تھانہ سیکریٹریٹ پولس نے سابق ایم پی اے کو انصداد دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار کیا اختر مہنگل سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا پاکستان سٹاک مارکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 88945 کی سطح پر بند ہوا ماہرین کے مطابق سیاسی استحکام کے باعث معاشی آداد و شمار میں بہتری آئی شرح سود میں دو فیصد تک کمی کی توقع ہے پنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی سپینرز کا جادو چل گیا انگلین ٹیم کو 266 رنز پر ٹھکانے لگا دیا تمام دس وکٹیں سپینرز نے حاصل کی کپتان شان مسود نے فاسٹ بولر سے ایک بھی اوبر نہیں کرایا ساجد خان کے چھے شکار نوان علی کی تین اور زاہد محمود کی ایک وکٹ پاکستان کا بھی مایوس کونہ آغاز 73 انس پر تین وکٹیں گر گئیں عبداللہ شفیق، سائم ایوب اور کامران غلام پابلین لوٹ گئے ٹرمپ کو ہٹلر جیسے جرنیل کا بیان دینا مہنگا پڑ گیا امریکہ میں ٹرمپ کے بیان کے بعد نئی بحث چھڑ گئی ٹرمپ کے سابق چیف آف سٹاپ نے ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیح دے دی جس پر صدارتی امیدوار کامیلا ہیرس ٹرمپ پر برس پڑی کہتی ہیں ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیح دینا خوفناک اور خطرناک ہے نائب امریکی صدر کامیلا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بچ گئی غلط سمت سے آنے والے شخص کو گرفتار کر لیا رہا واقعے کے بعد امریکہ کی خفیہ سرویسز کو ایک بار پھر سخت تنقید کا سامنا کامیلا ہیرس کا کانوائی ملواقی کے انٹر سٹیٹ نائنٹی فور سے گزر رہا تھا مخالف سمت سے آنے والا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں قطری وزیراعظم کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی وفود مذاکرات کے لیے دوہا آئیں گے دوہا میں غزہ جنگ بندی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وستا کی صورتحال پر اہم ملاقاتیں کی ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹرین بلنکن نے غزہ میں سیز فائر مذاکرات دوبارہ ہونے کی تستیق کر دی بارگوں کے شہر میں آلودگی بے لگام ایک ہفتے سے فضا دھوان دھوان لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار شہر میں سموپ کی شدت بڑھ گئی سکولوں میں اسمبلی آؤٹڈور سرگرمیاں بند سینکھنوں طلبہ، ناک اور گلے کی بیماریوں میں مقتلہ سکولوں میں احکامات پر عمل درامت 31 جنوری تک کیا جائے گا مانسرہ کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری سفید موتیوں سے ہر سوپ سفید ہی چھا گئی وادی اکاغان میں سرگی کی شدت بڑھ گئی مابلپور کے شیر باگ میں ایک ماہ کے نننی شیرنی دم توڑ گئی ڈیپٹی ڈیریکٹر وائل لائف کے مطابق نننی شیرنی ایک ماہ سے بیمار تھی ریٹا کو دائریہ ہوا تھا کوشش کے باوجود بچایا نہ جا سکا اے آئی پروگرام کریکٹر ڈاٹ اے آئی کو مقدمے کا سامنا فلوریڈا میں لڑکے کی خودکشی کے بعد کمپنی پر مقدمہ درج ہو گیا لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹا چیٹ بارٹ کے جنون میں مقتلا ہو گیا تھا چودہ سالہ طالب علم کئی ماہ تک مسنوی ذہانت کے بارٹ سے باتیں کرتا رہا لڑکے کو ڈینی بارٹ سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا طالب علم دنیا سے لا تعلق ہونا شروع ہو گیا تھا جان لینے سے قبل خودکشی کے خیالات کا اعتراف بھی کیا اور دیپیکا پڑکون دنیا کی دس خوبصورت ترین خواتین کی فیرست میں شامل پولی وڈ سٹار لسٹ میں نوے نمبر پر موجود سائنسی تحقیق میں دیپیکا پڑکون کی خوبصورت اکسکو اور اکیانوے اشاریہ دو فیصد ہے